بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے میں اہم خبریں رکھتوں پھر اس کا تجزیہ دیتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم عجم صاحب کی مولازمی توسی ہو چکی ہے کنفرم ہو چک ہے اس کی پہلے آپ کو خبر دی تھی لیکن اب اس میں ایک بڑا اہم نکتہ جو افیشل سٹیٹمنٹ بھی آئی گئی غیر مہینہ مدد تک یہ بڑے اہم الفاظ ہے اس کی تفصیل پہ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور توسی ہے اس پہ بھی بات کریں گے پریس کانفرنس کا ذکر ہو رہا ہے پریس کانفرنس کہہ رہا ہے جی مدر اف اول پریس کانفرنس ہوگی اس میں کیا معلومات ہے کون کرے گا کب کرے گا اور اس کے علاوہ عرب حکمران اس وقت عمران خان کے معاملے پر کہاں کھڑے ہیں عرب دنیا یہ تفصیل جاننا بڑا ضروری ہے عمران خان کی مقبولیت ستر فیصد اسی فیصد نہیں بلکہ اٹھاسی اشاریہ ستر فیصد یہ خود کمپنی کی اپنی رپورٹ میں آ چکا ہے پاکستانی صحافی خواتین کے ساتھ جو تعلقات تھے اور اختیارات کے غلط استعمال امریکی سفیر کو تین سال قید اور ترانوے ہزار جرمانہ اور نگران حکومت اوورسیس پاکستانیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے دوبارہ مانگ رہے ہیں ان سے پیسے لیکن ان کا رد عمل کیا ہوگا افغان جنگ کے بارے میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے خدا نہ خواستہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے لیکن ایک اور ای پی ایس جیسے سانحے کا منصوبہ بھی بن رہا ہے اور جس میں میڈیا پاکستان کا جو برے حالات کا شکار ہے جسے فنڈنگ اب ہونے جا رہی ہے یہ کس طرح ان کی مدد کر کے یہ ماحول بنا رہا ہے سب سے پہلے امریکہ کیوں پاکستان کو افغانستان کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے برطانیہ آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ ایک سو بیس ممالک یہ سارے پاکستان کو افغانستان سے کیوں لڑوانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے برطانیہ ایک طاقت تھا یہ افغانستان کو فتح فرسٹ انگلو وار میں نہیں کر سکا ناکام ہوئے بری طرح ہوئے روس نے کوشش کی یہ سوویت یونین تھا انیس سو ناسی میں حملہ کیا دس سال وہاں رہے دس سال یہ لوگ قبضہ نہیں کر سکتے لڑتے رہے پھر خود سوویت یونین ٹوٹ کر روس بنا پندرہ ممالک نکل آئے جو آج بھی لڑنے ہیں روس چکرین وغیرہ اس کے بعد امریکہ اس کا بھی ایڈونچر تھا آپ کو پتا ہے ایک سو ستائیس ممالک کے کٹھے کر کے لے آیا انجام کیا ہوا یہ بیس سال لڑتے رہے ناکام ہو گئے برطانیہ کے قبضے کی کوشش مختلف وجوہات تھی روس کے پاس اپنی وجوہات تھی امریکہ پاکستان پر الزام لگاتا رہا نیٹو لیکن غیرت اور وفا جیتی اور وہ بھی اپنے وطن سے جو بھانیوں نے کی اپنے وطن کے لیے اب دنیا کے بڑے بڑے اسلحے سے لڑ سکتے ہیں لیکن غیرت سے نہیں لڑ سکتے ہیں غریب ہونا اور بغیرت ہونا ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ غروبت ختم کر سکتے ہیں لیکن بغیرت انسان کو غیرت مند نہیں بنا سکتے یہ نسلوں میں چلتا ہے بلکہ خون میں چلتا ہے خون سے زیادہ بلکہ ماں کے دودھ کی تاثیر غیرت مند اور دلیر باپ کے ساتھ نیک ماں کو ہونا بڑا ضروری یہ بڑی گیری بات ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئیں لیکن دیکھیں یہ دو تین ہفتوں میں کچھ خبریں جو ہیں اس سے آپ کو سمجھ آجیں گی پوری کوششن کی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی کیونکہ حالات اور واقعات اس خطے میں افغانستان اور پاکستان کے لوگ ایک جیسے ہیں سوائے چند لوگوں کو چھوڑ گئے مجموعی طور پر اس لیے انہیں لگتا ہے کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے پاکستان کو افغانستان میں اور افغانستان کو پاکستان میں شکست دے گئے دونوں کو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو بقیدہ منصوبے کے تحت اس حالات پر پہنچا ہے کہ عام پاکستانی بھی کہنے پر مجبور ہو کہ جی ٹھیک ہے مدد لے لیں حالانکہ عمران خان نے اسی خزانے سے صحت کارڈ، لنگر خانے، ایساس پروگرام پیٹرول پر سبسیڈیاں، ڈیم اور آپ دیکھیں کرزے بھی اتا رہا تھا حملے بھی نہیں ہونے دے تو یہی معیشت تیسولہ مہینوں کے اندر اٹھانہ مہینے کیسے تباہ بروا گئی دیکھیں اب ہر پندرہ دن بار پیٹرول ڈیزل کی قیمت ایک خاص سسٹیمیٹک انداز میں بڑھے گی انہیں پتہ ہے آٹھ گھنٹے لوگ شور مچائیں گے اگلے دن پیٹرول کی ٹنکی فل کرنا لیں گے دیکھیں کسی لفافیں پر ان کو آپ کو لفافوں کی کچھ شور و غول نظر نہیں آئے گا دنیا کے جس مرضی سٹور میں جائے آپ آب اوورسیز پاکستانی سن رہے ہیں آپ کو بتائیں گے سبزیاں فروض سب کچھ جو نظر آ رہا ہے پچاس فیصد اندوستان سے آ رہا ہے عرب دنیا میں چورتالیس عرب ڈالر کین کی آپ کو معیشت ہے اور یہ معیشت کی جنگ ہے دیکھیں گلوبل انفلیشن انڈیکس کو اب چیک کریں تو عمران خان کے دور سے اب یہ نیچے گر گیا دنیا میں مہنگائی لیکن دنیا کے وہ تمام ممالک دیکھیں جہاں جنگ ہوئی دنیا کی بڑی بڑی آفات آئیں صرف دو ممالک ایسے ہیں پاکستان کے علاوہ ایک لیبنان اور ایک ونیزویلا اب تیسرا پاکستان ہے جہاں بنیادی ایشیا کی قیمت اس لیول پر پہنچائیں گے اور بڑے طریقے سے بڑے منصوبے کے ساتھ آستہ آستہ سلو پوائزننگ سولہ سے اٹھانہ مہینوں میں اس طرح ملک تبا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ منصوبہ بندی باقاعدہ طور پر ان ممالک کو دیکھیں جنگ جو تھی ڈالر کے بدلے میں لڑی گی ورنہ افغانستان کے ہمسائے میں دیکھیں چین بھی ہے ایران بھی ہے اس باکستان ہے ترکمنستان ہے تاجکستان ہے وہاں کالعدم طریقے طالبان کیوں نہیں جاتی وہاں دہشتگردی کیوں نہیں ہوتی یہاں دہشتگردی کا بقاعدہ منصوبہ بنایا جاتا ہے جس طرح معیشتگردی کی اسی طرح دہشتگردی اور اس کا فائدہ دیکھیں یہ کیا ہے ایک تو یہ اپنے حالات اپنے مقابلے میں بنائیں نواز شیف جس کو واپس لائیں وہ حالات اس طرح بنائیں جی قیمتیں نواز شیف نے آکے گرا دیں لوگوں کو لگے جی نواز شیف نے جہدو کر دیا پاکستان کا حال صرف اس کے پاس ہے اور جو عمران خان عوام کے سامنے ایک عشماتی تصور بنا ہوئے کہ ایک بہترین حکومتی عمران خان کی یہ بار بار اس حکومت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تاثر وہ توڑا جائے بھی لیا جائے جو شرمندی کی اٹھائی جو پیسہ ضائع کی اپنی عوام کو جواب دینا ہوتا ہے اب اس بغیرتی کے ماحول میں ایک غیرت ماند شخص عمران خان جو ہونے نہیں دے رہا تھا اسے تو راستے سے اٹھانا تھا یہ لوگ دیکھیں کتنے اطاقتوان ہیں کہ مقتول کے ورسہ کو رونے بھی نہیں دیتے انصاف بھی نہیں مانگنے دیتے اس پر زبا ہونے والے بچوں کو اتجاج کی اجازت نہیں ان کے ماں باپ کو وہ کہتے ہیں جو اور بچے پیدا کر لو ان بچوں کے لئے آپ انصاف بھی نہیں مانگ سیتے مریم نواز نے یہ الزام لگایا تھا مریم نواز نے کہ ادارے ملوث ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی ٹوٹر سپیس میں وہ اپی ایس کا ان کا پچھلے دن احسان اللہ احسان امتی اللہ جوان کا ایک جواد پرانہ بھی ایک نیا بھی کہ عجیب و غریب حالات میں وہ پاکستان سے فرار ہو کے ترکی گیا جہاں آپ کو پتا ہے ان کی اجازت کے باہر کہتے ہیں جی چڑیا بھی نہیں جا سکتی وہ بندہ ٹوٹر سپیس پہ بیٹھ کے ای بی ایس پیار سانے کی پرزور مزمت کر رہا ہے کہہ رہا غیر انسانی تھا غیر اسلامی تھا اب وہ کہہ رہا جی اداروں پہ الزام لگا رہا ہے انہوں نے کروایا سب کچھ وہ کہہ رہا جی میں نے تو بی بی سی کو بھی انٹرویو دیئے سب چینلز کو دیئے اور کچھ جانتے بونتے ان کی طالب تھی ان کے ساتھ جڑ گئے اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ وہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہا تو اسے گرفتار کریں تاکہ لوگوں کی یقین آئے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ بھاگا کیسے یہ بتائیں لیکن جہاں عوام پر اس وقت مشکلات آ رہی ہیں وہاں پر دیکھیں جو بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی باچے نہیں سکتے امریکی سفیر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر خانت جنگی کی طرف لے کے جا رہے تو ابھی فراسی سی صدر کو بھی دیکھ لیں میکرون وہ منتے کہہ رہا ہے کہ ہمارے سفیر کو خدا کے لیے بھوک سے بچائیں نائجر میں آپ کو پتا ہے فراس کی امبیسیگ میں یرخمال بنائے وہاں سفیر اندر بیٹھا ہے کھانا شانہ صاحب ختم ہو چکے بھوکہ بھی ایسا ہے اور صدر اپیل کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے سے کھانا اور پانی دے دو اگر یہ نائجر میں ایسے احلات ہو سکتے ہیں تو انہوں نے جو باردات یہاں کی ادھر بھی ہو سی دوسرا وہ اسے ریچرڈ آلسن سے پاکستان کے جو سابق سفیر تھا پاکستان میں اس کی پاکستانی خواتین کے ساتھ رنگ رلیوں کی جو ایک صحافیوں کے ساتھ اوہ دے کا غلط استعمال اور اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی تین سال کا ہے ترانوے ہزار جرمانہ یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے یہاں پاکستان میں تو بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں کیونکہ نہ یہاں قانون ہے نہ انصاف ہے لیکن جس ملک میں آتے ہیں وہاں کا قانون اور انصاف موجود ہے اس کا خیال کریں وہ لگی جاتا ہے دوسرا پاکستانی میڈیا دیکھیں یہ بڑے طریقے سے ایک وردات دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ جتنے بھی افغانستان میں اب حکومت میں لوگ آ رہے ہیں وہ تمام مطلوب دنیا کو مطلوب لوگ آ رہے ہیں افغانستان کے خلاف ایک ماحول بنا رہا ہے اور میں آپ کو بار بار خبردار کر رہا ہوں اب پاکستانی میڈیا کیوں کھل کر سامنے آ رہا ہے دیکھیں اس کی وجہ ایک تو میڈیا کے برے حالات ہیں انہیں اب ملینز او ڈالر چاہیئیں ان کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ان کے چینلز کی ریٹنگ ختم ہو چکے ہیں بڑے بڑے پرائم ٹائم کے جو ان کے شوز ہیں اس پہ پہلے تو انہیں داس عرب مل گیا تھا اس جس کی وجہ سنگی آپ تنخواہیں دیکھیں وہ تمام عمران خان کے خلاف بولنے والے ٹی وی چینلز اور صحافی یہ چھوٹے چھوٹے انکر چکین ہے دس دس لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ پہ تنخواہ لیتے ہیں مہینے کی کیونکہ اشتہارات ملتے تھے حکومت سے دس عرب کا مال تھا آج پانچ روپے پہ عمران خان کی پٹرول بڑھتا تھا یا مہنگائی ہوتی تھی یا فان پولیس ہی تھی یا یہ مذہبی کار تھا یہ سارا ان کا پروپیگنڈا چلتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میڈیا آج فوت ہو چکے وقت سے پہلے ان کے پرورام منفی کی ریٹنگ میں چلے گئے آپ میں نے چاہیے ہیں ڈالرز اور وہ چاہیے ہیں وان جنگ کا ماحول بنانے پر امریکی ڈالرز ملیں گے یہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کوئی مہنگائی معیشت یہ نہیں اس پر بات کریں گے اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت پر یہ بات جو بندہ اس طرح کی دون امریکہ رہے اسے دس سرب میں آ تو حصہ ملا ہوا ہے اور وہ عمران خان کے خاتے میں اگر ڈالنے کی کوشش کرے آئی ایم ایف کی جس پہ ایساق ڈار کے دستہ آتے ہیں تو آپ سمجھیں وہی لوگ ہیں جنہیں اب امریکہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے جنگ کا محول کے تیار کرے گا دیکھیں پیٹرول مہنگا وہ لوگ کہتے ہیں پیٹرول ہم نہیں دلواتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بجلی کے بل تو آپ دیتے ہیں ابھی کچھ دنوں بعد بجلی کا جب بل آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی آپ کا رد عمل کیا ہوگا انہوں نے اصل میں پاکستان کی انا اور نفس ختم کر دیا لوگوں کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں جی پیٹرول مہنگا ہوا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ڈالر کو نیچے لارہے تھے اب جنہوں نے ڈالر کو نیچے لائیا وہی پیٹرول مہنگا کرنے کی بھی زمدار پھر ہوئے انیس سو بانوے سے کراچی رینجرز کے حوالے آئے آج وہاں تصویریں کھچوا رہے ہیں جی چینی پکڑ لیے پکڑ لیے حالکہ سارا کچھ تو آپ کے پاس ہے اب تو چھے مہینے کا مکمل کنٹرول آپ کے پاس ہے یہ چینی چوری کرنے مالوں کے خلاف جو ایکشن پر فوٹو بناتے ہیں اگر یہ بارڈر پر کرتے تو چینی جاتی ہی نہ وہاں سے باہر ہورڈنگ ہوتی ہی نہ بارال ایکسٹنشن کی ایک بات کہنے توسیج ہوئی ہے اب تو پاکستانی میڈیا نے بھی کنفرم کر دی ہے ایک لیفٹ نے جنرل ندیم انجم صاحب کی اور چودنہ ستمبر کوئی سمری منظور ہوئی یعنی کال پرسوں ہو انسار عباسی صاحب نے بھی کنفرم کی اور دوسرے جو ڈی جی انٹیلیجنس پیورا صد اللہ خان انہیں بھی تین سال کے ایکسٹنشن یہ دونوں ٹاپ ایجنسیز ہیں پاکستان کے اور دونوں کو توسیج ہے کہ یہ جو اقدامات چل رہی ہے ان اقدامات کو توسیج دی جا رہی ہے جنرل ندیم صاحب کی جو ایکسٹنشن اس میں غیر مہینہ مدد ہے اب ترکی کا دورہ جو چیف فارمی سٹاف کا یہ بڑا اہم ایک تو ترکی کو ڈرون دینے سے منع کرنا ہے ہندوستان کو وہ نہیں بازائے ظاہر ان کی ایکسپورٹ ہے بہت بڑی دوسرا آزربائیجان ارمینیا کا تنازہ شروع ہونے والا ہے اب ترکی ثبوت دکھا رہا ہے کہ دیکھیں اسرائیل فرانس اور ارمینیا وہاں محاس کھول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پاکستان کی وہاں ضرورت پڑے گی ان انٹرنیشنل حالات میں ہندوستان چھ ملکی کانفرنس کر کے تیہ کر رہا ہے کہ نرندرہ موڈی وزیراعظم ہوگا اور پاکستان سے تعلقات نواز شریف کی حکومت میں بنیں گے اب سعودی عرب عرب امارات اور قطر یہ نواز شریف کی حمایت کرتے ہیں ہم کو پتہ ہے کیونکہ کشمیر کے تنازے پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ نواز شریف عمران خان کی نسبت ان تمام ممالکوں قابل قبول ہے وہ ان کی گارنٹیاں تک دے رہے ہیں کہ نواز شریف کو آپ 21 ستمبر تک آنے دیں ہم گارنٹی دیتے ہیں اب نیب تر عمین کے بعد تو شاید نواز شریف صاحب نہ آئے لیکن اگر کمپنی مجبوراً ڈیل کر بھی لے تو کریں گے وہی جو بے نظیر کے ساتھ ہوا جب امریکہ نے اسے بھیجا آپ کو یاد ہو کہ جنرل مشرف تیار نہیں تو اس ڈیل کے لئے امریکہ نے پریشر ڈالا گارنٹی مانی پھر وہی ہوا جو بے نظیر کے ساتھ یہ نواز شریف کے ساتھ بھی خدا نا فاستہ وہی کر دیں گے اب نواز شریف صاحب کو اس کا اندازہ بڑی اچھی طرح ہے اور آل شریف کو بھی آپ کو قرمانی چاہیے اور کمپنی کو ساتھ کیونکہ رپورٹ میں لے کہ عوام میں امران خان کی مقبولیت جو ہر مہینے جو خفیہ رپورٹ آتی ہے اس میں امران خان کی مقبولیت اٹھاسی فیصد بڑھ چکی ہے یہ دو تہائی سے بہت زیادہ ہے الیکشن جب بھی کروائیں گے امران خان دو تہائی اکثریت اب امریکہ سمیتے تمام موالے کو تیار کیسے کہنے کہ امران خان کو سائفر میں اگر سزا دیں تو بات کیسے بنیں یہ معاملات تہہ کرنے کے لئے جس طرح زیادہ اللہ کا آپ کو بتایا ماضی میں سعودی عرب بھی گیا مختلف موالک سے وعدے بھی کر دیئے کہ جیس نہیں کریں گے لیکن پاکستان کی تاریخ ایسی ہے چونکہ کہ پہلے اسلامی موالک سے مشورے کیے جاتے ہیں لیڈران کو سزا دیں جس میں سعودی عرب اور ترکی سرے فہرست ہیں ضربکار علی بھٹو اسلامی تحاد بھی بنا رہا تھا ایک بلوک بھی بنا رہا تھا امریکہ مخالفت میں جا رہا تھا امران خان بھی روس اور چین کے بلوک میں درچس پی لے رہے ہیں امران خان کو ہٹانے کی وجہ بھی آپ کے سامنے یہی ہے تو اب یہ معاملات تیہ کریں لیکن ترکی نہیں مان رہا یہ بات کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسی فیصد سے زیادہ پاکستان ان کے ساتھ ہے سعودی عرب بھی جانتا ہے تو جہاں اتنے وفادار امران خان نے پکڑے وہاں گر آج کے لئے ایک پریس کانفرنس بھی کروانے کی تیاری ہے جس میں سرے فیرش شاہ محمود قریشی کو دباؤ ڈال رہے ہیں شاہ محمود قریشی ڈٹا ہوا ہے بزرگ ہیں یہ سارے اس وقت جسمانی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں ان کے بچوں تک بھی معاملات پہنچے ہیں کہا جارے ایک پریس کانفرنس کریں سارے معاملات ٹھیک ہو جائے ہیں ایک پریس کانفرنس کی اس نے اسے ہم نے باہر نکال دیا محمود خان کو دیکھیں پرویز خٹا کو دیکھیں سرکاری پروٹوکول بھی دے رہے ہیں آپ ایک پریس کانفرنس کریں امران خان کا ساتھ چھوڑیں وعدہ معاف گواہ بنیں اس پہ انہوں نے فرح شہزادی وہ جو نیبل قادر ٹرسٹ اس پہ بھی دباؤ ڈالا ہوا ہے اس پہ میرے پاس رپورٹ بھی تھی مشہ بی بی کے کیس کے وہ وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے وہ ڈٹ کے تو کھڑی ہے لیکن ظاہر اس کے بچے بھی دریں خود تو وہ نکل گئی ہیں لیکن وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پریسر اس کے پہ بھی پھر پرویز علائی کے اوپر اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے صرف وعدہ معاف گواہ پریس کانفرنس جس سیل میں اسے رکھا گیا وہ ہوا تک نہیں آتی حقیقتاً کھڑکی تک نہیں اس کی شدید گرمی میں انہوں نے کیا کیا ہے جان بوجھ کے بارے ایک اور دیوار بھی بنا دی تاکہ حبس مزید بنے اور وہ اس کی عمر بھی اٹھتر سال ہے اب کتنی مسئیبت برداشت کرے بند اس میں اب ہر کوئی عمران خان کی اتنا کا مضبوط تو ہے نہیں اللہ اسے محفوظ رکھے اور ان لوگوں کو بھی محفوظ رکھے جو تمام جو کسی مظالم کے شکار ہیں ان سب کو محفوظ رکھے ان پریس کانفرنسوں کی وعدہ معاف گواہوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو پریس کانفرنس کل کے گئے تھے وہ بھی بھر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ہمیں زبرتستی کروایا کسی کو بھی ڈنڈا دیں دیں پندرہ میٹ کوئی بھی چھوڑ دیں وہ پریس کانفرنس کر جائے گا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیمروں کے سامنے عظم خان کو لانا چاہتے ہیں سائفر پر بیان دیں لیکن یہ اس وقت تک نہیں کریں گی جب تک عرب ممالکینے گرین سگنل نہیں دیں گے فیلال عرب دنیا نہیں مان رہی انہیں عمران خان سے دلچسپی بے شک نہ ہو لیکن پاکستان کی عوام وہ جانتے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور خدا نہ خوستہ خانہ جنگی ان کے حق میں بھی نہیں ہے اس لئے وہ خود پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے طریقہ بارداد میں پاکستان کو تو دیکھیں نلام گھر بنایا ہوا ہے جس طرح تارک عزیز نلام گھر میں آپ کو پتہ ہے سوالوں کے جواب میں ٹی وی فرج دے دی آج فواد عصر فواد عربیوں کو ہندوستانیوں کو امریکی کمپنیوں کو انتمام کو انہیں پونے داموں سب کچھ بیچ کے اداروں کو وزیر نجکاری کے نام پر نکل جائیں گے حالانکہ الیکشن کمیشن خود نوٹفکیشن دے رہا ہے کہ آٹیکل 218 پاکستان کا قانون کسی پارٹی کے کسی اہم بندے کو الیکشن میں نہیں دے سکتا اس روضہ پھر بھی دے دیا جس طرح ایف آئی اے میں انہوں نے کیس کھول کے شہباز شریف کو آپ کو یاد ہوگا ایف آئی اے میں اس کی پیشی تھی اس دن حالہ پرداری کروہا تھی اسی دن کہ وزیراعظم بنو یا ہتھ کڑی پینو مرضی تمہاری لیب میں جو اوپر بٹھائی ہیں وہ کون ہے آپ کو پتا ہے اگر وہ صحیح کام کرتے تو پہلی گرفتاری شہدہ کی بیواؤں کی اربور پیک فنڈ پہ پرویز شفاق یعنی کے بھائی کی ہوتی اس کی ہوتی پھر دوسری امران خان پر جو آپ کو پتے یہ کمیشن رپورٹ تھی جانگیر ترین کو امران خان نے پکڑا تو جو بچانے آئے بلیک منی کو باجوہ صاحب ان کی ہوتی پروپٹی ٹیکس ٹون میں لانے والے شبر زہدی کو جو ڈرانے والے تھے باجوہ صاحب ان کی ہوتی راوی پروجیکٹ کو روکشنے والوں کی ہوتی علیم خان کو لانے والوں کی ہوتی لیکن یہ بیٹیوں کو آپ کو پتہ ہے عربوں کے پلوٹ گیفٹ پیزا فرنچائز اور ڈالر بنا کے یہ لوگ نکل گئے تو چیرمن نیب آپ کو پتہ ہے کیا کام کریں گے اسی طرح چیرمن نادرہ تارک ملک کو نے ہٹایا ورلڈ بینک اقوام متحدہ بہترین آپریٹر بارحال میاں صاحب کی چوتھی برسی آپ کو پتہ ہے پچاس رپے کے سٹام پر لندن کے ایونفیلڈ فلیٹ تک پہنچنے والی سیرو تفریج یورپ سعودی عرب اٹلی سوزلینڈ بینکوں میں اکاؤنٹ کا حساب کر کے لندن میں اب وہ کسے لگانا ہے کسے بنانا ہے لندن پلائن دوسرا کیا بنے گا ہائیڈ پارک دوبارہ اپنے آرہے ہیں لیٹروں کے لیے وہ ایک نئی تاریخ دے 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 ان کے بارے لانے میں بڑے مسائل ہیں یقین کرے بہتر میاں نہیں خیال کہ میاں صاحب اتنی جلدی مانیں گے بارال اب انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کو سا مزید تفصیل رکھوں اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جازت اللہ حافظ